نمسکار دوستو میں ہوں لکھن سینی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند یوٹیوب چینل سیویل گارننگ دوستو آج میں آپ کو کشمیری گلاب کی کچھ پرمک بشیستہ بتاؤں گا کشمیری گلاب میں کس پرکار سے ادھیک فور لائے جائے کشمیری گلاب کی کس پرکار سے دیکھ رہے کرنی چاہیے کشمیری گلاب میں کس پرکار آپ کھاد کتنی ماترہ میں ڈالنی چاہیے کشمیری گلاب میں ادھیک فور لانے کے لیے آپ کو سب سے سرل طریقہ ہے کہ آپ کشمیری گلاب کو جمین کے اندر لگائے لگاتے سمیں آپ اس میں کھاد اوشے ڈالے گوبر کی کھاد کمپوسٹ یا نی کوئی بھی آوشے ڈالے کیونکہ اس کو پنپنے کے لیے ادھیک ماترہ بیٹامین کی آوشتہ ہوتی ہے اور ایک بار کشمیری گلاب لگنے کے بعد اس کی دیکھ رہے سب پلانٹوں سے بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پلانٹ ہے جو سوریہ کی کرنوں سے بہت سوریہ کرنے پڑھنے پر بہت فاسٹ گروہت کرتا ہے یدی آپ کو جمین کے اندر لگاتے ہیں تو اس پلانٹ کو فیلنے کے لیے ادھیک سپیس کی آفشکتہ ہوتی ہے اور اس کا ریجلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیزن آنے پر یہ ادھیک فلاورنگ دیتا ہے تھینک یو دھنیواد